ایسی ایسی باتیں نبیلہ السلام نے نصیحت فرمائیں کہ جو بمدہ ان کو پڑھتا جائے سر دھونتا جائے اور پھر اسے ضرورت باقی نہ رہے دنیا میں کسی چیز کی اللہ اکبر میرے والد محترم شریف سلام مولانا حبیب الرحمان اللہ دھیانویر رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں دو سال پہلے انہی دنوں میں اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تاز زندگی جو سب سے خاص ان کی گفتگو میں ہم نے بات نوٹ کی جو پلے باندھی وہ یہی تھی سارا دن بار بار اس بات کو اپنے ساتھ والوں کو یاد دلاتے تھے کہ بیٹا تمہاری کامیابی کمزوروں میں چھپی ہوئی ہے تمہاری کامیابی بڑے بڑے وزیروں میں بڑے بڑے افسران کے پاس بڑی بڑی حکومتوں کے پاس نہیں تمہاری کامیابی غریبوں میں تمہاری کامیابی مسکینوں میں تمہاری کامیابی بیماروں میں تمہاری کامیابی محتاجوں میں چھپی ہے یہ جو لوگ تم تک آ رہے ہیں گلتی سے بھی کبھی ان سے غصے کے ساتھ نراز کی ساتھ گفتگو نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندے کو کہ میرا بندہ میرے کم تر بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اور اگر آپ کمزوروں کی مدد کریں گے آپ اگر کمزور لوگوں کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کریں گے آپ کمزوروں کو عزت دیں گے اللہ آپ کو عزت دیں گے آپ اگر کمزور لوگوں کو کھانا کلائیں گے اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دیں گے آپ اگر کمزور لوگوں کے کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہوں گے تو اللہ کریم آپ کا قدب بڑا کر دیں گے آئے لوگ کس چکر میں لگے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہم بڑے ہو جائیں گے نہیں اپنے سے کم تر کے ساتھ اگر آپ جھکے ملیں گے آجی سے ملیں گے پیار سے ملیں گے محبت سے ملیں گے تب ہی آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو نرمی عطا کیے آپ کمزوروں سے محبت کھلیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کھیں اب پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ایسی ایسی باتیں نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائیں کہ جو بندہ ان کو پڑتا جائے سر دھونتا جائے اور پھر اسے ضرورت واقعی نہ رہے دنیا میں کسی چیز کی کیا فرمایا فرمایا میرے بیٹے ابو ذر ہمیشہ نیچے دیکھنا اوپر نہیں دیکھنا کدھر دیکھنا ہے اور نیچے راست کو سڑک پہ چلتے ہوئے یہ لدیانے کا مشہور پل ہے جگراو پل یہ پھروس پل روڈ جلندر بائی پاس ہمیشہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے نیچے دیکھنا ہے یہ جو سڑک کے کنارے لوگ اخبار بچھا کے سو رہے ہیں ان غریبوں کو دیکھنا ہے اور پھر اپنی حیثیت کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو ان سے بہتر زندگی دی یہ اوپر کو صرف اٹھا کے کہاں دیکھ رہا ہے بڑی بڑی فیکٹریوں والوں کو کاروں والوں کو جا کے پوچھو تو صحیح حسب و تعالیٰ میں ڈاکٹروں کی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے لاکہ اور اوپے خرچ کرتے رئی سزادے اور چوبیس گھنٹے بس یہی پکھر لگی ہوئی ہے کہ فلاں بیماری کا علاج ہو جائے ہیں فلاں بیماری کا اپنے سے کمتر کو دیکھو اپنے سے کمزور کو دیکھو لوگ سڑک پر سو رہے ہیں لوگ بستر پر سسگ رہے ہیں موت نہیں آ رہی لوگ اسمتالوں میں ہیں جان ہے زبان نہیں چلتی لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہیں کئیوں کے پاس پائر نہیں ہیں کئیوں کے پاس کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہے تم کا آج چکر میں لگ گئے کہ فلاں نے اس طرح شادی کی میں اس طرح شادی کروں گا فلاں یہ خرید لیا میں اس کے مقابلے میں یہ خرید لاؤں گا اللہ کے بندے نیچے دیکھو تمہارے سے نیچے ایسے لاکو کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں جن کو زندگی جینے کا مکمل سامان میسر نہیں ہے کس چکر میں چلے گئے نیچے دیکھو کہ تو پھر زندگی خوبصورت نظر آئے گی نیچے دیکھیں کہ زندگی خوبصورت نظر آئے گی پھر پتہ لگے گا اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو نعمت دے دی اللہ نے یہ جو عزت دے دی کہ چار وقت کی روتی پہلے دو وقت کھاتے تھے آج کے لوگ چار وقت کھاتے ہیں صبح دوپہرے شام کو رات کو کہ چار وقت کی روتی عزت سے کھا رہے ہیں کل قیامت والے دن آتا ہے نا روایتوں میں اللہ تعالی پوچھیں گے کہ ہاں میں بھوکا تھا تجھے کھا کھانا کھلا اور تُو نے کھانا نہیں کھلائے گا کھلایا تھا تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ نے کب کہا مجھے کھانا کھلا فرمایا کیوں فلان وقت میں وہ سائل آیا نہیں تھا تیرے گھر کے دروازے پہ اس نے آواز نہیں دی تھی کہ مجھے اللہ کے لئے کھانا کھلا دو تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا حضرت عبو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کیا نصیحت فرمائی کہ بیٹا کدھر دیکھنا ہے جی نیچے دیکھنا ہے کدھر دیکھنا ہے نیچے دیکھنا ہے اوپر اوپر نہیں دیکھنا ہے کبھی اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں اگر کوئی تمہاری ملامت کرے پڑھوا نہیں کرنی نسال کے طور پر تم نماز پڑھنے لگ پڑے دو چار چھےڑ رہے ہیں اچھا ملاجی ونراجگل آپ کو اچھا کام کرنے لگے دو چار مخالف آپ کی برائی کرنے لگے کہ اچھا تم تو یہ کرنے لگے اس میں سے پیسے کھا جاؤ گے کوئی نیکی کا کام کرنے لگے تو ساتھ میں جس کو چھڑ ہوئی وہ آپ کی مخالفت کرنے لگا تو نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں دین کے معاملے میں اگر کوئی تمہاری مخالفت کرے اگر کوئی ملامت کرے پرواہ نہیں کرو پرواہ نہ کرو ادھر دیکھو نا آپ تاریخ اٹھائیے نا پیارے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں اور دین کی بنیاد رکھی کتنے لوگ ہیں رسول اللہ کے ساتھ دائیں طرف کون ہیں بائیں طرف کون ہیں آگے کون ہیں پیچھے کون ہیں اگر تاریخ اٹھاتے ہیں تو رسول اللہ کے ساتھ جس دن اعلان کیا اللہ کی توحید کا اور یہ بتایا کہ اللہ کا رسول ہوں تو ساتھ میں کوئی بھی نہیں ساتھ میں کوئی بھی نہیں اور برائی کرنے والے برائی کرنے والے مخالفت کرنے والے بہت دور نہیں دیوار سے دیوار ملتی ہے ابو لہب کی اور رسول اللہ کے گھر کی دیوار سے دیوار ملتی ہے مخالفت کرنے والے سب سے پہلے پڑوسی دائیں طرف کا پڑوسی بھی مخالف بائیں طرف کا پڑوسی بھی مخالف اور پھر سارا مکہ مخالف بڑے بڑے منافق بڑے بڑے بطرین اس دور کے انسان سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اور کیا چاہتے ہیں کہ ایک محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ کفر نگلے کفر کفر نباشد کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے اور پھر انہوں نے زور لگا کے دیکھ لیا آج ابو جہل اور اتبا کی نسلیں باقی نہیں ہیں اور پوری کائنات میں دن میں پانچ دفعہ اعلان ہوتا ہے اشہد ورنہ محمد رب دو ورسول جو امید ہے کہ آپ کو میڈیوے پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں